اسلام علیکم فرینڈز آج ہم بنانے جا رہے ہیں کچھ مزہ اور چٹ پٹا ہمیں چاہیے ہمیں کچھ انگریڈینٹس جیسے کہ دیرہ، نمک، میچ اور میٹھا سوڈا کچھ ویڈیبلز جیسے کہ گاجر، شملا میں چڑھا دھنیا اور ٹماتر پھر ہمیں چاہیے کچھ چاول جسے ہمیں تھوڑے دیر کے لیے بھگو کے رکھنا پڑے گا تاکہ یہ نرم ہو جائے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہری میچو ادرک اور تھوڑے سے بوائل آلو اب ہم گرائنڈر لے کے چاول ہری میچو ادرک لے کے اس کو گرائنڈ کر لیں گے تاکہ ایک سمودی کی شکل اختیار کر لیں پھر اس میں ہم پانی ڈالیں گے تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو سکے جیسے ہی کنسسٹنسی یا سارا سپو چوپ جس میں بوائل آلو ڈالیں اور پھر اسے مزید گرائنڈ کریں تاکہ بہت اچھی بیٹر کی شکل اختیار کر جائے تو گائز ہمارا بیٹر دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ گاڑا ہے اس کے بعد ہم اس میں بکایا جات ویجیٹیبلز ایڈ کریں گے تو جناب اب ہم نے اچھی طرح سے انڈیل لیا اور اب ہم اس میں ویجیٹیبلز جار رہے ہیں ٹماٹر شیملا مرچ ہرا دھینیا اور گاجر دیکھتے دیکھ سے سیب سیب ساری ویجیبلز یہ اندر ایڈ ہو جائیں گی جتنی بیٹر ہوگا اس حساب سے اپنے ویجیٹیبلز دینی ہے جتنی آپ کو پسندہ آپ انہیں بھی لے سکتے ہیں تو جناب ساری ویجیبلز میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اب میں اسے مکس کروں گی اور اس سے پہلے ہم مسالہ جات کیوں بھول جاتے ہیں مسالہ جات تو امپورٹن پارٹ ہے اس میں ہم نے ہر چیز ساری ایڈ کر دیا ہے یہ حسب زائقہ یہ ہی آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے اچھی طرح اپنے مکس کر لیں تاکہ یہ کنسسٹنسیز کی پوری طریقے سے آل اوور پھیل جائے سو ناظرین ہمارا مکسچر ریڈی ہے ہم تھوڑا سا اویل لگا کے فرائنگ پین کو تھوڑا ہیٹ کر لیں گے اور اس کے اوپر یہ بیٹر لگائیں گے اور اسے کوشش کریں گے ساری طرف پھیل جائے تاکہ یہ روٹی کی ایک اچھی سی شکل بن سکے اور اسے ہم سٹیم دینے کے لیے اس کو کور کر دیں گے یہ دیکھیں بہت ہلکی آگ بھی سٹیم ہو رہا اور یہ پک چکا ہے پکنے کے بعد اس کی کنڈیشن کچھ ایسے نظر آئے گیا تھانکس فور وچنگ اور اس کی فائنل چکل یہ ہے اور یہ بہت ٹیسٹی ہے کھانے میں